بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدیں سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں چکن تکہ وہ بھی بہت آسانی سے اور بہت ہی کم مسالوں میں بہت ہی مزیدار تو چلیں اس کو جلی سے شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن بریٹ لیا ہے میں نے اس کے میں پیسز کر لوں گی اس کے ہم تین سے چار پیس کر لیں گے تھوڑے پتلے پتلے پیس کاٹنا ہے اس کے یہ موٹا بہت ہے اس کے میں اس کے تین پیس کر لوں گی یہ دیکھیں اور اس میں اب نا ہلکے ہلکے سے کٹ لگا لوں گی اس ہلکے ہلکے سے کٹ لگانا ہے کیونکہ یہ تو بہت جلدی گل جاتی ہے بنتی بہت مزے کی ہے بہت ذائقے والی ہوتی ہے یہ اس میں چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیں گے زیادہ گہرے نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ تو آسانی سے گل جاتی ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس کو گلنے میں کٹ لگا لیے ہیں میں نے سب پر اب اس میں لحسان ندرہ کا پیسٹ لگائیں گے یہ میں نے فریش ابھی بنا کے رکھا ہے سب طرف اچھی طرح سے لگا دیں گے اس کو اب اس میں میں بسی بھی مرچے شامل کروں گے آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے اس میں ہاف ٹی سپون ڈالی ہے اور ہاف ٹی سپون اس میں میں نے نمک شامل کر دیا ہے اس کو بہت اچھی طریقے سے سب طرف لگا لیں گے یہ جو کٹ لگا ہے نا اس طرح سے لگائیے گے کٹ کے اندر بھی مسالہ چلا جائے اب اس کو ہم رکھیں گے تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے اگر اوبر نائٹ رکھیں تو بہت ہی اچھا ہے اس کا زائقہ اور زیادہ اچھا آئے گا مگر جتنے دیر بھی رکھیں گے وہ بہت مزے کے بنیں گے میں اس کو تین سے چار گھنٹے کے لیے رکھوں گی بس تقریباً چار گھنٹے ہو چکے ہیں چکن ہو چکا ہے اب ہم نے ایک پہن لیا ہے اس میں ہم نے دو ٹیبل سپن آئل ڈالا ہے اور چکن کے پیسز اس میں رکھ دی ہیں زیادہ آئل نہیں ڈالتا اس میں ایک یا دو ٹیبل سپن ڈالے گا بس اب اس کو دس منٹ پکائیں گے ہلکی آج پہ اس میں میں نے دس منٹ پکایا ہے اس میں پانی بھی چھوڑ دیا تھا وہ پانی خوشک ہو گیا اس میں کلار آ گیا اب اس کو میں چینج کر دوں گی یہ میں نے پلٹ دی ہیں تینوں اب اس کو چھے سے سات منٹ اور پکائیں گے تقریباً چھے سے سات منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تیار ہو چکے ہیں اس کا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے دونوں طرف سے بہت اچھا سا کلار آ گیا ہے اس کو ہم نکال لیں گے ماشاءاللہ سے بہت زبردست تکے بن کے تیار ہوئے ہیں بہت کم مسالوں میں بہت مزیدار اس کو آپ پراتھے کے ساتھ کھائیں یا روٹی کے ساتھ کھائیں یا چاول کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزے کے لازیز بنیں آپ کو اگر میری ریسیپی پسند آئیے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا لائک کریے گا مجھے بتائیے گا کمنٹس میں آپ کو کیسی لگی آپ کا پیار آپ کے محبت یہ جو میں یہ روزانہ کوئی نہ کوئی ریسیپی لے کر آ جاتی ہوں اور آپ اس پر لیمو چاہیں کوئی ڈال سکتے ہیں میں نے لیمو نہیں ڈالا ہے میں لیمو ڈالنے سے اور اچھا زائقہ ہو جائے گا تو اب مجھے دیں اجازت دعا میں یاد رکھے گا اپنا خیال لکھے گا اچھا میں توڑ کے بھی آپ کو دکھاتی ہوں اس کو یہ دیکھیں کتنی آسانی سے ٹوڑ گیا ہے بہت ہی مزے کا بنا ہے ضرور بنائیے گا انشاءاللہ اور مجھے ضرور بتائیے گا چلیں پھر مجھے دیں اجازت اللہ حافظ تو ہمیں یاد رکھے گا اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ